حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیاءکم اللہو یا اخوان مخترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربیک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس کورس سے مستفید ہو رہے ہوں گے ناظرین ہم مذکر اور مونس کی بحث کو سیکھ رہے تھے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ ماسکولین ہے اور کون سا فیمنین ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ماسکولین ہی ہوتے ہیں لیکن اگر کسی لفظ کے آخر میں تا آ جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ لفظ فیمنین ہے تا سے مراد میری گولتا ہے گولتا یہ فیمنین ہونے کی علامت ہے جیسے ساعتن ساعتن یہ گولتا آخر میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساعتن یہ فیمنین ہے اسی طریقے سے اگر کوئی لفظ چاہے اس کے آخر میں گولتا نہ بھی ہو اگر وہ کسی خاتون کا نام ہے تو وہ بھی فیمنین ہی کہلائے گا اسی طریقے سے فعلاؤ 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 کے وزن پر کوئی لفظ آ رہا ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ فیمنین ہے فعلاؤ جیسے بیضاؤ بیضاؤ کے معنی ہوتے ہیں سفید اور اس کا ماسکولین آتا ہے ابيض یہ سب غیر منصریف ہیں فعلاؤ یہ بھی غیر منصریف ہے اور ابيض یہ بھی غیر منصریف ہے بیضاؤ احمر کے معنی ہوتے ہیں سرخ لال اور اس کا فیمنین آئے گا حمراؤ حمراؤ فعلاء کے وزن پر ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے فعلاء کے وزن پر اگر کوئی لفظ ہوگا تو وہ فیمنین ہوگا اسی طریقے سے فعلاء فعلاء کے وزن پر اگر کوئی لفظ ہوگا تو وہ بھی فیمنین ہوگا جیسے دنیا یہ فیمنین ہے الاخرہ الاخرہ العقبہ اخرہ عقبہ آخرت کو کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مؤنس سمائی کہا جاتا ہے یعنی بظاہر ان میں فیمنین کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی لیکن اہلِ عرب سے وہ الفاظ فیمنین کی طرح استعمال ہوتے ہوئے سنے گئے ہیں اس لئے انہیں مؤنس سمائی بولا جاتا ہے یعنی اہلِ عرب سے اسی طرح وہ منقول ہوتے چلے آئے ہیں جیسے یدن یدن کے معنی ہے ہاتھ قرآن مجید میں ہے ید اللہ مغلول وقالت اليہود ید اللہ مغلول مغلول کے معنی ہوتے ہیں بندہ ہوا مغلول بیڑیوں میں جکڑا ہوا وقالت اليہود ید اللہ مغلول ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یدن حالاکہ اس لفظ میں فیمنین ہونے کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی لیکن اس کے باوجود یہ مؤنس ہے اگر یہ مؤنس نہیں ہوتا تو یہاں پر یہ مغلول نہیں ہوتا بلکہ مغلول ہوتا مغلول لیکن چونکہ یدن یہ مؤنس ہے مؤنس سمائی ہے اس لئے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے اس کا خیال لڑتے ہوئے مغلولت کا استعمال کیا آئیے اسی بحث کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اب تک جو ہم نے مشق کی وہ اسم اشارہ کے ذریعے سے تھی اسم اشارہ کا مطلب وہ اسم جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے جیسے حاضہ حاضحی تو ہم جو اب تک کی مشق کر رہے تھے وہ حاضحی کو لے کر کر رہے تھے لیکن آئیے اب ہم ایک دوسرے انداز سے فیمنین کی مشق کرتے ہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں اگر جملہ مبتدہ خبر سے مل کر بن رہا ہے یعنی جملہ خبریہ ہے مبتدہ خبر یعنی جس جملے میں دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصے کو مبتدہ بولا جاتا ہے اور دوسرے حصے فرسٹ پارٹ اگر فیمنین ہے تو جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بھی فیمنین ہی ہوگا جیسے ہمیں فاطمہ کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ ڈوکٹر ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے فاطمہ کا لفظ لائیں گے اس کے بعد ہم توبی بطن لکھ دیں گے توبی بطن فاطمہ طبیبت جبکہ اگر ہم حامید کے بارے میں بتانا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا وہاں تا نہیں آئے گی اور ہمیں حامید کے حساب سے طبیب لکھنا ہوگا طبیب فاطمہ طبیبت حامید طبیب اسی طرح اگر بولنے والا حامید ہے تو وہ کہے گا انا طبیب اور بولنے والی اگر فاطمہ ہے تو وہ کہے گی اپنے بارے میں بتائے گی انا طبیبت انا طبیبت انا ممرضت انا مہندیست ناظرین یہ بحث چونکہ بہت اہم ہے اور اس پر بہت حد تک عربی کی عبارتیں اور عربی میں باتچیت سمجھنے کا دار و مدار ہے اس لیے آئیے ہم اس کو تفصیل سے اور بورٹ پر لکھ کر سمجھاتے ہیں ہمیں محمد کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ طالب علم ہے تو ہم کہہ دیں گے محمد طالب لیکن اگر ہمیں آمینہ کے بارے میں کہنا ہو کہ وہ طالب علم ہے وہ اسٹوڈینٹ ہے تو ہم کیا کہیں گے طالبت کہیں گے لیکن میں آمینہ کے بات کی جگہ یعنی فیمنین کے بات کی جگہ میں چھوڑ دوں گا تاکہ ہم بعد میں مشق کر لیں انتا مؤمن هو مسلم ہی انتا مؤمن یا پر ملک انتی انتی باقی آپ اپنے ذہن میں سوچتے رہیں بعد میں ہم مشق کرائیں انتی کے بات کیا آنا چاہیے آپ سوچ لیں انتا مؤمن اگر ہے تو انتی کے بات کیا آئے گا آپ سوچ رہیں ہوا مسلم اگر ہے تو ہی کے بات کیا انسا لفظ آنے والا ہے آپ اپنا ذہن لگائیں محمد انتالی وہ نگر ہے تو آمینہ کے بات کیا آنے والا ہے آپ دماغ کا استعمال کریں الباب مغلق یعنی بند الباب مغلق ان نافذت نافذت کے معنی ہوتے ہیں کھڑکی الباب مغلق ان نافذت اس کے بعد کیا آئے گا آپ ذہن میں رکھیں المندیل وسیخ الیدو اب یدو کے بات کیا آنے والا ہے آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں المندیل وسیخ الیدو شایو حار القہوت شای یعنی چائے اور قہوت یعنی کوفی قہوت کے بعد کیا آئے گا جملے کا دوسرا حصہ وہ آپ سوستے رہیں الحصان سریع حصان یعنی گھوڑا سریع کے معنی ہوتے ہیں تیز اب السیارت کے بات کیا آئے گا السیارت القمر جمیل الشمس شمس یہ فیمنین ہے مؤنس ہے قمر مذکر ہے اور شمس مؤنس ہے ناظرین کرام یہ چند مثالیں ہیں آئیے اب ہم اس کو پورا کرتے ہیں محمد طالب اب اگر جملے کا پہلا حصہ آمینت ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے صرف آپ گولتا بڑھا دیں اور طالب مسکولین سے فیمنین ہو جائے گا مؤنس ہو جائے گا ہوا مسلم ہوا یہ پرون آن ہے جو مذکر کے لئے آتا ہے وہ مسلم ہے ہوا مسلم وہ مسلم ہے تو ہیہ کے ساتھ کیا آنے والا ہے ہیہ بھی پرون آن ہے یہ مؤنس کے لئے آتا ہے تو یہاں پر آئے گا ہیہ مسلم ہیہ مسلم انت مؤمن انت مؤمن تم مؤمن ہو انت مؤمن اب اگر انتی ہے تو اس کے بعد آئے گا مؤمن مؤمن انت مؤمن انت الباب مغلق باب مذکر ہے اس لئے ہم مغلق لے کر آئے اس کی خبر الباب مغلق اب اگر اننافذت اس کے آخر میں تار رہی ہے یہ مؤنس ہے تو ہم یہاں پر کہیں گے مغلق 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 اننافذت مغلق کھڑکی بند ہے اسی طریقے سے المندیل وسیخ یعنی گندہ رومال گندہ ہے تو اب ہم ید کے بارے میں کیا کہیں گے اسی طریقے سے ہم نے اگر اشائی حارن کہا ہے اشائی حارن تو ہم القہوہ کے بارے میں کیا کہیں گے آئیے دیکھتے ہیں اشائی حارن القہوہ حارت کفی گرم ہے الحصان سریع تو السیارہ کے بارے میں کیا کہیں السیارہ سریع تیز ہے السیارہ سریع تن القمر جمیل القمر جمیل الشمس جمیل تن الشمس جمیل تن یہاں پر آپ جدہ کا لفظ بھی بڑھا سکتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں المندیل وسیخ جدہ الید وسیخ جدہ الشیح حار جدہ القہوة حار جدہ الحصان سریع جدہ السیارہ سریع جدہ القمر جمیل جدہ الشمس جمیل جدہ یعنی سورج بہت خوبصورت ہے ناظرین اکرام امید ہے کہ ان مثالوں کے ذریعے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں ہمیں تاکہ اضافہ کرنا ہے گول تاکہ اور کہاں پر نہیں کرنا ہے اگر مسکولین ہے تو ہمیں نارمل لفظ وہاں پر لکھ دینا ہے اور اگر فیمنین ہے جملے کا پہلا حصہ تو جملے کے دوسرے حصے کو بھی ہمیں فیمنین بنانا ہے فیمنین بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر ہم تا لگ دیں گے جیسے ہمیں کہنا ہے کسی لیڈی سے کہ تم مومن ہو انت مؤمن تم صابر ہو تو ہم کہ انت شاکر انت ظالم انت ظالم انت ظالم اسی طریقے سے اگر ہمیں کہنا والدہ سو رہی ہے الوالدہ نائمت الام نائمت البنت نائمت البنت جالس الولد جالس الاب جالس الاب نائم الاب موظف فی الشریک الام موظفت فی الشریک الام عاملت فی البیت عامل کے معنی ہوتے مزدور اب اگر خاتون کے لئے بولیں تو ہم عاملت بولیں اسی طریقے سے آئیے ہم اور مزید مثالیں لیتے ہیں لیکن مزید مثالیں ہم ووڈ پر نہیں لکھیں صرف زبانی بولیں تو آپ ریڈی ہو جائیے آپ نے کہیں پر کھانا کھایا کھانا ٹیسٹی ہے آپ کہیں اور جدہ لگا دیں گے تو اور مزا جائے گا بولیں مزید جدہ الفاکہت لذیذة جدہ فاکہت مبیق کھتے ہیں الفاکہت الفاکہت لذیذة جدہ العصیر لذیذ الماء حلو العصیر لذیذ العصیر حلو الفاکہت حلو البيت باسع گھر کو شادہ ہے آپ کے پاس موبائل ہے آپ موبائل کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چائنہ کا ہے تو آپ کہیں گے السین عربی میں چائنہ کو کہتے ہیں تو اب اگر کوئی چیز چائنہ کی ہوگی تو اسے سینی کہیں گے جیسے ہم چینی بولتے ہیں چینی مرد چینی موبائل اسی طریقے سے ہم عربی میں سینی کہیں گے الجوال سینی الساعت سینیت الرجل سینی الرجل سعودی الرجل عراقی الرجل ہندی ہندوستانی الرجل ہندی الرجل دہلوی المرأة دہلویت المرأة عراقیت المرأة سعودیت المرأة امریکیت اسی طریقے سے ناظرین اکرام اگر کوئی چیز آپ نے خریدی ہے مثال کے طور پر آپ نے قلم خریدا ہے اور قلم مہنگا ہے تو مہنگے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں غالن غالن القلم غالن ہم لکھ کر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں القلم غالن غالن یہ اصل میں غالی تھا لیکن عام حالات میں جب اس پر ال نہیں آئے گا تو یہ غالن ہو جائے گا یا گر جائے گی لیکن جب ہم اس کو فیمنن کریں گے تو پھر اس کی یا واپس آ جائے گی اور اس وقت یہ لفظ بنے گا غالیت اسی طریقے سے قادن ہوگا الرجل قادن الرجل قادن یعنی آدمی جج ہے اور اگر عورت کے بارے میں ہم کہیں گے تو کہیں گے المرأة قادیت قادیت اسی طریقے سے ہم کہیں گے الرجل فان آدمی فنہ ہونے والا ہے وہاں بھی یا موجود تھی لیکن جب ہم اسے اس طرح استعمال کریں گے بغیر ال کے تو عام حالات میں یا گر جائے گی اور نیچے دو زیرہ جائیں گے الرجل فان اور اگر ہم عورت کے بارے میں کہیں گے تو کہیں گے فانیتن المرأة فانیتن اسی طریقے سے ہم کہیں گے الرجل داع آدمی داعی ہے داعی یعنی دعوت دینے والا بلانے والا جب عام طور پر داعی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اسے مراد یہ ہوتا ہے کہ داعی الاللہ اللہ کی طرف بلانے والا اسلام کی دعوت دینے والا الرجل داع والمرأة داعیتن تو اس طریقے کے جدنے بھی الفاظ ہیں جب ہم ماسکولین میں اسے بغیر ال کے استعمال کریں گے تو عام حالات میں وہاں پر یا گر جائے گا نیچے دو زیرہ جائیں گے لیکن وہ یا واپس آ جائے گی جب ہم اسے تابڑا کر فیمنین بنائیں گے قاضیتن فانیتن جاریتن تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ غالن کے معنی ہوتے ہیں مہنگا القلم غالن الساعت غالیتن الساعت یابانیتن وہی غالیتن گھڑی جاپان کی ہے جاپانی ہے اور وہ مہنگی ہے الساعت غالیتن تو کوئی بھی چیز اگر اس کے بارے میں آپ کو کہنا ہے کہ وہ مہنگی ہے اگر وہ ماسکولین ہے تو آپ اس کو غالن کہیں گے اور اگر وہ فیمنین ہے تو آپ غالیتن کہیں گے جیسے آپ کو کہنا ہے فریج مہنگا ہے تو آپ ناظرین یہ تو بات تھی مہنگے کی آئیے سستے کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سستے کے لیے آتا ہے رخیص سستے کو عربی زبان میں رخیص کہتے ہیں آپ کہیں گے القلم رخیص القلم رخیص القمیس رخیص الكرسی رخیص البيت رخیص الشقة رخیصة الشقة رخیصة يعني فلیت الساعة رخیصة الحذاء رخیص الغرفت رخیص الشاشت شاشت یعنی سکرین الشاشت رخیص الحاسوب رخیص الخبز رخیص یعنی روٹی الطعام رخیص ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیو اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں